شادی کی رات کون سے کام کرنے چاہیے سب سے پہلے جب کمرے میں داخل ہوں تو آیت القرصی پڑھے تاکہ کمرے سے شر جو ہے وہ دور ہو جائے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیں تاکہ کمرے میں کوئی تانک جانک نہ کرے تمام کھڑکیوں کو احتیاط سے بند کر دیں اور پردے بھی لگا دیں زوجہ سے پیاری پیاری اور حوصلہ دلانے والی باتیں کریں اسے اس رات سمجھائیں کہ میری ماں کو اپنی ماں اور میرے والد کو اپنا والد اور میری بہن کو اپنی بہن سمجھنا یہ وہ پہلی رات ہوتی ہے کہ آپ جو بات اس سے کریں گے وہ خاموشی سے سنے گی واقعی ساری زندگی وہ بولے گی آپ کو سننا پڑے گا صحبت سے پہلے گسل کرنا یہ مستحب ہے صحبت اگر نکاح کے بعد پہلی مرتبہ ہو تو صحبت سے پہلے دو رکت نماز نفیل شکرانے کے ادا کریں پہشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت صحبت کرنے سے مسانہ اور پہشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت جمع کرنے سے یعنی ملنے سے باعثیر اور دیگر امراض یا لاحق ہو جاتے ہیں بخار کی حالت میں صحبت کرنے سے بدن میں حرارت بس جاتی ہے اور دک کی صورت اختیار کر لیتی بھرے ہوئے پیٹ میں صحبت کرنے سے اول تو انزال یہ جلدی ہو جاتا ہے یعنی مادہ منی جلدی نکل جاتا ہے دوسرے میدے کی کمزوری نظام حضم کی کمزوری جگر کا ورم پیٹ کا ورم وغیرہ یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کھانا کھانے کے تین یا چار گھنٹے کے بعد صحبت کرنی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی